سلام علیکم دوستو دو دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر بتائی تھی کہ سعودی ربکندر بہت جلد چار دن کی ڈوٹی رہے گی اور تین دن کی چھٹی رہے گی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سعودی ربکندر ایک کمپنی نے اپنے ورکر کو تین دن کی چھٹی دینا کا اعلان بھی کر دیا ہے تو اس کمپنی کا نام آج سامنے آیا ہے اور جیسے ہی اس کمپنی کا نام سامنے آیا ہجاروں ورکر آپ اسی کمپنی میں بھاگ رہے ہیں کام کرنے کے لیے تو اس کمپنی کا کیا نام ہے آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ جو گیر ملکی سعودی ربکندر موجود ہیں خاص طور سے وزیڈ وزا پر آئے ہوئے ہیں یہ جو اکامہ ہولڈر بھی ہیں تو آج سے ہی آپ لوگوں کے لیے ایک نیا قانون شروع ہوا ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو بھاری جرمانہ ہے جیل کی سجائے ہیں اور یہاں سے آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ بھی کافی ساری جانکاری آئی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سرو سے لے گا آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ یادہ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں تو ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتانا چاہوں ہوا ریاض سے آئی ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بہت گیر ملکی ایسے ہیں سعودی ربکندر یا ایسے گیر ملکی یہاں پر آتے ہیں جو کہ جلد سے جلد مالدار ہونا چاہتے ہیں جلد سے جلد پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو پاکستان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی منیسی آف انٹینر کی طرف سے ویڈیو بنا کر کے جاری کی گئی ہے جس میں دو پاکستانی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے رنگے ہاتھوں جو کہ نشہ کا یہاں پر کاروبار کر رہے تھے اور یہاں پر خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے بلکہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیکیورٹی والا ہے وہ خود کسٹومر بن کے ان کے کونٹیکٹ میں تھا کہ مجھے نشہ والی چیزیں چاہیے اور جب پوری ڈیل فائنل ہو گئی جب یہ پاکستانی بندہ اس کی گاڑی میں آیا اس کو نشہ والی چیزیں دینے کے لیے اور پاکستانی موجود تھا پورے روم کی جب تلاشی لی گئی تو وہاں سے بھاری ماترہ میں نشہ کرنے والی گولیاں اور بھی جو سمان ہوتا ہے وہ سارا برامت کیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا حال فلحال میں کافی ساری اس طرح کی ویڈیو آگئی ہیں منیسیو اور منٹیرٹ کی طرف سے جو کہ خود کسٹومر بن کے ایسے الیگل لوگوں کو یا الیگل جو کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں تو دیکھیں کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گا جہاں پر پاکستان کے ورکر اپنی جان پر کھیل کر کے سعودی ربکندر کام کر رہے ہیں بلکہ سعودی ربکندر کام کرنے والے گیرمونٹ کی کچھ ایسا کام یہاں پر کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں چھے سٹوری بلڈنگ ہے یہاں پر ائر کنڈیسن کو لگانے کا اس کو ٹھیک کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور بالکل بھی سیفٹی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک سیڑی لگی ہوئی ہے نیچے سے لے کر کے اوپر تک اور جس سعودی شہری نے یہ ویڈیو بنا کر کے ابلوڈ کی ہے وہ اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ افسوس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں جو گیر ملکی ہے سعودی ربکندر وہ اپنی جان پر کھیل کر کتنا زیادہ ہے آپ پر کتنا خطرناک کام کرتے ہیں کچھ لوگ آپ پر تعریف کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ آپ کو معلوم ہیں وہ اس کی تنقیق بھی کر رہے گی دیکھیں بالکل بھی سیفٹی کا دھیان نہیں رکھا انہوں نے اور ایسے یہ چڑکیں کام کرنے کے لیے دیکھیں آپ پر تو میں یہی کہنا چاہوں گا سبھی لوگوں سے کہ بھئی اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو سیفٹی پہلے ہے اپنی سیفٹی کا پہلے دھیان رکھیں اس کے بعد ہی کام کریں کیونکہ اگر آپ ہوں گے صحیح سلامت تو ہی آپ کام کر پائیں گے کیا ہوا یہ خبر ریاد پولیس کی طرف سے آئیے مارکٹ کے اندر لڑنے والے پانچ گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی تھی ویڈیو بنا کر کے سوسل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے دیکھیں میں کافی مرتبہ جو ہے آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ سعودی ربک اندر کہیں پر لڑائی چھگڑا دیکھتے ہیں یا کوئی خطرناک ایکسیرن ہو گیا ہے اور اگر آپ اس کی ویڈیو بناتے ہیں سوسل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ تو گرفتار ہوں گے ہی جو لڑا رہے ہوں گے اس ویڈیو میں لیکن آپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اس کے علاوہ سعودی نارکوٹکس کنٹرول نے مدینہ منورہ کے اندر تین اور گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ نشہ کرنے والی چیزوں کی مارکٹنگ کر رہے تھے ان کو بیچ رہے تھے تو دیکھیں ابھی حاجی لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے لیکن جن لوگوں کو اپنا غلط کام کرنا ہے وہ غلط کام کریں گے چاہے مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ کہاں پر موجود ہیں تو بھائی یہاں پر اگر آپ کام کرنے کے لیے آئے ہیں یا وزٹ وزہ پر آئے ہیں اور یہاں پر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں دیکھیں آپ وقتی طور پر تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں آپ نے پیسے منا لیے لیکن اگر آپ یہاں پر پکڑے گئے یا آپ گرفتار ہو گئے تو یقین مانی ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کے گھر والوں کی بھی جندگی برواد ہو جائے گی انوائرمنٹل سیکیورٹی کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر ایک وقتی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ اس نے آگ جلا کر کے وہاں پر چائے وغیرہ بنا رہا تھا وہ اور اس کے اوپر تین ہزار ریال کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے تو دیکھیں اکثر جو ہے گیرمنٹ کی تو یہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے آپ کو یہ خبر اس لیے بتائی ہے اگر مان لیجا آپ دوستوں کے ساتھ کبھی نکل گئے گھومنے کے لیے بہار تو بھول کر بھی آپ باہر نکل کے آگ نہ جلائیں کسی بھی پارک میں یا اگر آپ جو ہے شہر کے باہر نکل گئے ہیں گھومنے کے لیے وہاں پر بھی آگ نہیں جلالی ہیں کیونکہ سعودی انوائرمنٹل سیکیورٹی کی طرف سے اس پر جرمانے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ دوستوں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی ربکندر ابھی لگتار یہ خبریں چل رہی ہیں کہ بہت جلد سعودی ربکندر صرف چار دن کی ڈوٹی رہے گی اور تین دن کی چھٹی رہے گی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک کمپنی نے اپنے برکر کو تین دن کی چھٹی دینا کا اعلان بھی کر دیا ہے صرف چار دن کی ڈوٹی وہاں پر ہو رہی ہے یعنی فرائیڈے سٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے اور باقی چار دن وہاں پر ڈوٹی ہوتی ہے تو اس کمپنی کا نام آج سامنے آیا ہے لوسیڈیا اس کمپنی کا نام ہے اور جیسے ہی یہ نام سامنے آیا ہے ٹویٹر پر اور ان کی جو ویب سائٹ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں گوگل پر جا کے اس پر جو ہے بھاری ماترہ میں ہجاروں کی تعداد میں لوگ اس کمپنی میں جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے کیونکہ فرائیڈے سٹرڈے اور سنڈے اس کمپنی میں چھٹی رہے گی اور صرف چار دن کی ڈوٹی رہے گی اور اس کے علاوہ سعودی ربکندر ڈوٹی ٹائم کے بارے میں چھٹی کے بارے میں اور بھی کافی سارے ڈسکسنوں بھی چل رہی ہیں کوئی بھی ای بھی فیصلہ نہیں آیا ہے جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی خبر آئے گی ویڈیو بنا کر کے ہم اسی چینل پر اپلوڈ کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے لگ بگ تین دن پہلے جدہ گیال فیصلیہ میں ایک پوری بیلڈنگ گر گئی کافی لوگ اس کے اندر فس گئے تھے کافی لوگوں کو نکالا گیا ہے تو ایک اور خبر نکل کے سامنے آئی ہے کہ ان میں سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے یعنی جن کو نکالا گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں ابھی فسے ہوئے جو سیویل ڈیفینس والے ہیں ابھی ملبے وہ ہٹا رہے ہیں اس کے علاوہ سعودی سوسل میڈیا پر اسطانبول کی ایک ویڈیو کافی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے اور خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بیوٹی کی کمپنی نے میک اپ کے سامان پر آفر لگایا ہوا تھا اور وہ سامان اکثر جو ہے بگ گیا تھا تھوڑا وہ سامان بچا تھا اس سامان کو خریدنے کے لیے وہاں پر جو عورتیں موجود تھیں لڑکیاں موجود تھیں کہ وہ ہم جو ہے جلدی سے خرید لیں تو اسی چکر میں آپ اس میں بہت ہی تگڑا وہاں پر انہوں نے جھگڑا کر لیا کسی بندے نے ویڈیو بنا کر کے اس کو سوسل میڈیا پر بھی اپلوٹ کر دی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میک اپ کا سامان خریدنے کے لیے یہاں پر یہ جھگڑا ہو رہا ہے سعودی پبلک سیکیورٹی کی طرف سے سعودی ربک اندر رہنے والے سبھی گیر ملکی لوگوں سے اور سعودی شہریوں سے کہا گیا ہے چاہے جو گیر ملکی ہیں وہ ویزیڈ ویزا پر ہیں فیملی ویزیڈ ویزا پر ہیں یا بزنیس ویزا پر ہیں یا ایک آمہ ہولڈر ہیں یعنی جتنے بھی گیر ملکی ہیں ان چیزوں کا خیال لکھیں آج سے ہی ایک نیا قانون شروع ہو گیا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ڈیڑھ بتائی دی لیکن آج سے ہی یہ قانون شروع ہو گیا ہے دو جون سے اگر اب جو ہے آپ مکہ کے اندر انٹری کریں گے اگر آپ بینہ ہج پرمیٹ کے ابھی مکہ کے اندر انٹری کریں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور آپ کے اوپر دس ہزار یال کے جگمانہ بھی لگے گا اور آپ کو سجا بھی ہوگی اور جب سجا پوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اچھی چیز کا آپ خیال لکھیں اس کے لئے یہ بھی بتایا گیا اگر کوئی ڈرائیور ایسے لوگوں کو مکہ کے اندر انٹری کراتا ہے جن لوگوں کے پاس میں ہج پرمیٹ نہیں ہے یا ان کے پاس میں جو تصریف اغیرہ بنتی ہے وہاں پر کام کرنے کے لئے جو کام کرتے ہیں وہ موجود نہیں ہے تو پھر اس ڈرائیور کے اوپر پچاس ہزار یال کا جرمانہ لگے گا چھے مہینے کی اس کو جیل کی سجا ہوگی اور اگر مالی جی یہ گیر منکی ہوا تو اس کے بعد یہاں سے اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا پھر یہ بندہ سعودی عرب نہیں آسکے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں جو لوگ ابھی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں تو یہ کوئی ضروری جانکاری آئی تھی کوئی ضروری خبریں تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ